مفتی صاحب کوئی شخص نات پڑھ رہا ہو اور دوسرا برا بلا کہہ دے تو برا بلا کہنے والے کے لیے پھر شریح حکم کیا ہوگا برا بلا اس نے نات خان کو کہا ہے یا نات کو کہا ہے دونوں اگر افشن دونوں کے حکام بیان کر دیتا ہوں نات خان کو کہا ہے کہ اس کا انداز صحیح نہیں یا وہ خسروں جیسی حرکتیں کر رہا ہے جیسے کہ آج مروجہ نات خان جو ہے بڑے بڑکیلے لباس پہن کر اس طرح جس طرح گانے کی طرح ناچتے ہیں وہ ناچنے کے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی شخص نے کسی محضب شخص نے دیکھا کہا کہ یہ کیا انداز ہے نات کا اس نے اس طرح کے الفاظ کہہ دیئے مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنا انداز بدلو کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر تم یہ الفاظ ادا کر رہے ہو ان کی تعلیمات بھی اپناو پھر تو یہ صحیح ہے کیونکہ اس نے نات خان کی حرکات پہ کلام کیا نات کو کوئی برا بلا نہیں کہا لیکن اگر اس نے نات کو برا بلا کہا ہے اور نات بھی ایسی تھی جو کہ میرے آقے کریم علیہ السلام کی کی صیرت پر مشتمل تھی آپ کی اوصاب پر مشتمل تھی تو پھر تو یہ کفر سریح ہے کیونکہ نات مصطفیٰ یا میرے آقے کریم علیہ السلام کے حوالے سے ایک اتنا چھوٹا سا لفظ بھی بولنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹن میلہ ہے یا آپ کا کرتہ شریف میلہ ہے اتنا صرف لفظ بولنے والے پر بھی الشفا شریف میں لکھا ہے حکمِ کفر ہے اسے چاہیے کہ یہ تجدیدِ ایمان کریں کیونکہ اتنی بات بھی آقے کریم علیہ السلام کے بارے میں قابلِ برداشت نہیں ہے تو نات کو برا بلا اگر کہتا ہے تو وہ بھی قابلِ برداشت نہیں ہے موسیقی